اسلام علیکم یہاں تاہر افاقی اور آپ نے میرے چینل تاہر افاقی ہمارا آج کا موضوع ہے افلاتون دنیا کا وہ عظیم فلسفی کے جس کے بارے میں وائٹ ہیڈ نے کہا تھا کہ مغرب کا تمام فلسفہ افلاتون کے فلسفے کی فٹ نوٹ کی حیثیت رکھتا ہے افلاتون کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر افلاتون نہ ہوتا تو سکرات نہ ہوتا کیونکہ سکرات نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی تو آج دنیا اگر سکرات سے واقف ہے تو افلاتون کی وجہ سے واقف ہے اگر افلاتون کی اکیڈمی نہ ہوتی افلاتون نہ ہوتا تو ارستو بھی نہ ہوتا تو یوں دنیا کے عظیم فلسفیوں کو جنم دینے والی شخصیت افلاتون کی ہے افلاتون ایک یونانی فلوسفر تھا اس کا دور کلاسیکل گریک فلوسفی کا دور ہے اور افلاتون نے اکیڈمی کی بنیاد رکھی دنیا کی وہ پہلی دانشگاہ بنائی جس کے نام پر آج تقریباً دنیا کی تمام اکیڈمیز تمام دانشگاہیں اپنا نام رکھ دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ افلاتون نے پلیٹونیس سکول آف تھارڈ کی بنیاد رکھی جسے نو افلاتونی سکول آف تھارڈ بھی کہا جاتا ہے افلاتون کی اگر زندگی پر نظر ڈالیں تو افلاتون ایک ایتھینین فلوسفر تھا جو کہ چار سو اٹھائیس قبل مسیح میں پیدا ہوا اور تین سو اٹھالیس قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی افلاتون کا تعلق ایک اریسٹوکریٹک فیملی سے تھا یعنی وہ اشرافیہ فیملی سے تعلق رکھتا تھا ابتدا میں افلاتون کو پہلوانی کا بھی شوق تھا افلاتون نے اپنی ابتدائی تعلیم میں میتھمیٹکس اور میوزک کی تعلیم حاصل کی افلاتون کو دنیا کا پہلا آئیڈیالیسٹ فلوسفر کہا جاتا ہے افلاتون پر اگر ہم دیکھیں جن جن شخصیات کا اثر ہے ان میں سب سے زیادہ گہرہ اثر سکرات کا ہے ایون افلاتون کی مشہور زمانہ کتاب ری پبلک اور ڈائیلوگز اور اپولوجی یہ سب کی سب کتابیں سکرات پر لکھی گئی ہیں یا سکرات کے آئیڈیاز پر لکھی گئی ہیں پھر افلاتون ہیریکلائٹس سے بھی متاثر تھا پیتھوگرس اس سے بھی متاثر تھا پارمینیڈیز اور سوفیسٹ سے متاثر تھا یہ تمام لوگ تھے سوفیسٹ وہ لوگ تھے جو اہلِ علم سمجھے جاتے تھے